بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیدیت سے ہوں گے تو کرنٹلی جو ہے کافی زیادہ لوگ گریس کے لیے اپلائے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گریس کی انفرمیشن بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو جو ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ویزا ہے جو سیزنل ویزا بھی بولا جاتا ہے نون سیزنل ویزا بھی بولا جاتا ہے شورٹرم یعنی کہ ایک تو لوگ ٹرم ہوتا ہے یہ لوگ ٹرم سے میڈیم والا جو ہوتا ہے یہ ویزا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں کافی زیادہ آپ کے questions آ رہے تھے مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ on the day of appointment کون سے documents لے کر جانی ہوتے ہیں آیا کہ ان کو موفا سے کروانا پڑتا ہے یعنی موفا means کے mystery of foreign affairs سے کروانا پڑتا ہے یعنی کروانا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں تھوڑا تھا آپ کو اس ویڈیو کے اندر تھوڑا تھا بتانے بریفلی notes دینے جا رہا ہوں کہ before visit to embassy اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے تو آپ کو تھوڑی بہت hello hi ہو جائے گی کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ جو گریس امیسی کے اگر appointments کے لیے آپ ہم کو hire کرتے تو ہم آپ کے بحاو پر امیسی کا portal جیسے ہی open ہوتا ہے اس کی booking انشاءاللہ کر دیں گے سکرین پر آپ کو number show ہو رہا ہوتا ہے description میں بھی number ہے بلا ججک آپ contact کریں reasonable negotiation price کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ جو ہے ہم facilities provide کریں گے دیکھیں جب گریس امیسی کا work partner وہاں سے آپ کو آ جاتا ہے تو آپ کو کوشش کرنے چاہیے جلد جلد سب سے پہلے تو اپنے documents کے ministry of forum fair سے test station کروا لینے چاہیے ministry of forum fair سے آپ کا جو ہے birth certificate, character certificate, family registration certificate اور یہ تین چیزیں جو ہے آپ کو ضرورت ہوتی ہیں اسی کے بعد آپ کو medical کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ امیسی کے اندر جاتے ہیں تو آپ امیسی آپ کو کہتی ہے کہ فرائے نے یا phone کر دیتی کہ فرائے نے اجنسی سے جا کر اپنا جو ہے وہ medical کروا لیں اب ان تین documents کو آپ نے ministry of forum fair وزارت خارجہ سے تصدیق کروانی ہے وزارت خارجہ سے تصدیق کروانی کے لیے کون سے صورتحال ہوتی ہے یا تو آپ personally اپنے documents لے کر جائیں اپنا شرحاتی کارڈ کی copies لے جائیں تو وزارت خارجہ اس کو test کر دیں گے یا پھر آپ کے blood relation میں والدین بھائی یا بہین جو close blood relation ہوتے ہیں وہ attestation کروا سکتے ہیں یا پھر نمبر 3 طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ courier service کو avail کریں وہ تقریباً تین چار دن یا پانچ دن لگائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ documents کے attestation کر کے آپ کو دے دیں گے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو appointment book کرنے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ایک unique number آپ کو ملتا ہے جو friends number ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو documents میں جو forms وغیرہ ہوتے ہیں وہ fill up کرنے ہوتے ہیں یہ جو attested documents ہوتے ہیں یہ اور جو sponsor letters آپ کو آرہے ہوتے ہیں وہ documents with آپ کو travel health insurance کے بھی یہاں پر ضرورت پڑتی ہے تو یہ سارے کے سارے documents لے کر آپ امیسے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے فائل چیک کر کے کہ آپ کے sponsor جو ہے وہ letter وہ valid ہے یعنی اس کو دیکھتے ہوئے فائل accept کریں گے یا reject کریں گے زیادہ تو accept ہی ہوتی ہے rejection ہوتی ہے کوئی problem آپ کے documents میں آج ہے تو اس کے بعد انٹرویو کال ہوتی ہے انٹرویو کال ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ visa ہو جاتا ہے hopefully یہ ویڈیو آپ کے لئے valuable رہی ہوگی once again اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بحاہ پر greece mcg appointment کو book کریں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اپنا پوزر خیال رکھی گا اللہ حافظ